ہالو فرنڈز میں ہوں الکیادو جی ہاں ایک اور شکروبار اور ایک اور نہیں کہا نہیں صرف اور صرف آپ سب کے لیے اور آج کی کہانی کا نام ہے ہسنے والے بابا ایک بار کی بات ہے ایک بار ایک گاؤں میں تین بابا رہتے تھے اور وہ تینوں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے رہتے تھے ہاں کیول اور کیول کھانے سے سمبندید باتوں کو وہ اشارے سے بتایا کرتے تھے اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ اگر وہ کسی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں تو اس گاؤں کے بیچوں بیچ کسی چورہائے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں جا کر تینوں زور زور سے ہسنے لگتے تھے اس کے بعد دیرے دیرے ان کی ہسی کی آواز جیسے جیسے فیلتی تھی لوگ وہاں پر جمع ہونے لگتے تھے اور لوگ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ تینوں بابا کسی کو کوئی بھاشن پروچن نہیں دیا کرتے تھے نہ ہی وہ کسی کو کوئی انمون باتیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے کہنے کارت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی وقتی سے کسی بھی پرکار کی بات نہیں کیا کرتے تھے اس کے بعد کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ان کو پوچھا کرتے تھے کہ ان کا نام کیا ہے تو اس طرح کہ جب پرشن آنے لگتے تھے تو بابا اور زور زور سے ہسنے لگتے تھے اس کے بعد لوگوں نے ان کا نام نکال دیا تھا ہسنے والے بابا اب جیون چکر ہے چلتا ہی رہتا ہے دیرے دیرے سال بیٹھنے لگے اس کے بعد ان کی بھی عمر ہو چلی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ تینوں بابا میں سے ایک بابا بیمار پڑ گئے بچے میں جو دو بابا تھے انہوں نے اشاروں اشاروں میں سمجھایا کہ وید جی کو بلانا چاہیے اس کے بعد گاؤں کی لوگوں نے وید جی کو بلائیا وید جی نے بھی بہت زیادہ جڑی بوٹیاں دی دوائی دی لیکن وہ اس بابا کو بچا نہیں سکے اور اس رات بابا کا دہاندھ ہو گیا اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی اس گاؤں میں دوسرے گاؤں میں تیسرے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ جو تین ہسنے والے بابا تھے ان میں سے ایک بابا کی مرتی ہو گئی ہے اب لوگوں کو اس بات سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کہ بابا کی مرتی ہو چکی ہے نہ ہی کسی کو دکھ تھا لیکن سب کے من میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ آج تو وہ دونوں بابا ضرور روئیں گے آج ان کا ایک مطر جا چکا ہے آج وہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہسیں گے اور ہم چل کر ان کو دیکھیں گے کہ وہ روتے ہوئے دکھتے کیسے ہیں اس کے بعد پاس کے گاؤں سے اور اسی گاؤں کے آس پاس کے گاؤں کے بھی لوگ ان کے گھر کی طرف چلنے شروع ہو گئے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کو ہسیں کی آوازیں آ رہی تھی اس کے بعد دیرے دیرے کر کے وہ بلکل ہی گھر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جو دونوں بابا تھے وہ زور زور سے ہس رہے تھے وہاں پر لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی سب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری کہ آج تو تمہیں ہسنا نہیں چاہیے تم نے ایک اپنا مطر کھو دیا ہے تمہارا ایک دوست چلا گیا ہے اس کا دہانت ہو گیا ہے آج تو تمہیں رونا چاہیے بار بار ایسا پوچھنے پر پہلی بار وہ دونوں بابا بولے انہوں نے بتایا کہ ہم تینوں مطروں میں ایک شرط لگی تھی کہ جو بھی پہلے جائے گا یعنی کہ جس کی بھی پہلے مرتی ہوگی اس کے بعد دو جو بھی بچیں گے وہ روئیں گے نہیں وہ اس کی مرتیو پر ہسیں گے اس لیے آج وہ شرط جیت گیا ہے اور ہم ہار گئے ہیں تو آج ہم اس کی جیت پر اور اپنی ہار پر ہس رہے ہیں اس کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی اب انتیم سنسکار کیا جانا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ان کے وستر یعنی کہ کپڑے بدل دینے چاہیے اس پر بھی دونوں بابا ایک ساتھ بول پڑے کہ نہیں نہیں ان کو ہم اسی وستر میں لے کے جائیں گے ان کے کپڑوں کو ہم بدلیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو میلہ ہوا ہی نہیں میں جیون براستہ رہا مجھے میلہ پن جو ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے اس نے مجھے گھیرا ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو اسی وستر میں ہم لے جائیں گے تو دیکھا بچوں اور دوستوں کہانی بھلے ہی الگ لگے چھوٹی لگے یا کسی کو بڑی لگے یہ کہانی بھی صرف اور صرف ہمیں ایک ہی سار دیکھ جاتی ہے جو ایشور نے ہمیں ایک منوشہ روٹ دیا ہے اس میں ہمیں ایک گن دیا ہے ہم ہس سکتے ہیں مسکرا سکتے ہیں دوسروں کو ہسا سکتے ہیں لیکن آج اگر میں دیکھوں تو کیا ہو گیا ہے کہ ہر انسان چھوٹی سو چھوٹی بات کی ٹینشن لے کر گھوم رہا ہے سب مسکرانہ بھول گئے ہیں ہسنا تو بہت دور کی بات ہے اور یہاں پر میں اگر ودیارتیوں کو بھی جوڑنا چاہوں گی تو ودیارتی بھی نہ جانے اپنی پڑھائی کو کتنا بڑا بوجھ مان کر مسکرانہ ہی بھول گئے ہیں ہسنا بھی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اور دوسروں کو بھی مسکرانے اور ہسنے کی وجہ دیتے رہیں آپ یہ مان کر چلیں کہ کوئی بھی ویکتی ہسنے سے کبھی نہیں مرتا ہے کوئی ویکتی مرتا ہے اگر وہ ہسنا اور مسکرانہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ لوگ خود مسکرائیے دوسروں کی مسکرہت کی وجہ بنیے میں بھی اسی چیز کو اپلائی کرتی ہوں ہمیشہ ہستی رہتی ہوں مسکراتی رہتی ہوں اور میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے جتنا نہ سہی کم سے کم تھوڑا سا ہی سہی لیکن مسکرائیں ضرور خوش رہیں ضرور اور ہستے رہیں ہمیشہ آپ لوگ بھی مسکراتے رہیے خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں پھیلاتے رہیے مسکرانہ نہیں بولنا ہے جینا ہے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے جینا ہے پھر ملیں گے دوستوں نمسکر مLEھے اور sho tem